بات رام مندر کی جس کو لیکن حلچل پیج ہوگئے ڈلی کے تال کٹرا اسٹیڈیم میں سنتوں کی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے ہندو دھرم کے 125 سمپردائیوں کے 3000 سنت شامل ہیں 1990 رام مندر آندولن کے بعد پہلی بار 125 سمپردائیوں کی یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں رام ویلاس ویدانتی نے کہا کہ دسمبر سے یوگیا میں رام مندر کا کام شروع ہو جائے گا وہیں یوگی سرکار نے سریو کنارے بھگوان رام کی 151 میٹر اونچی مورتی لگانے کا فیصلہ لیا دیوالی پر مکھن منتری یوگی اس کا اعلان کر سکتے ہیں یوپی کے دیپیٹی سی ایم کے شکر ساپ موریا نے بھی کہا ہے کہ ایوڈیا میں رام مندر بنے گا لیکن تاریخ نہیں بتا سکتے ہیں مندر کو لے کر کے لیے رہی ہے کوئی اسٹتی نہیں ہے میں نے پچیس جون کو جو گھوشنا یوگی آدیت تنات کے سامنے آیودھیا میں تو جنیت قبال داجی کے جن جن پک گیا تھا آج وہی ہے اور دسمبر میں مندر بننا پرارم ہو جائے گا مندر بننا پرارم ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں بینہ بیدھے اک کے سنوئے بینہ بیدھے اک کے بینہ بل کے بینہ ادھیا دیس کے آپ سے ہی سمجھوتے کہ آدھار پر جوڈیا میں رام لالہ کا مندر بنے گا اور لخنو میں مسجد کا نرمان ہوگا رام لالہ کی جنمہ بھومی پر مندر نیمال کا معاملہ چکی سروچ نیالک کے سمجھے بیچارہ دین ہے ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے یہ سچ ہے لیکن ادھیا میں ہم رام لالہ کی بھبے مورتی بھی نہیں لگا سکتے اس کے لئے کوئی نہیں روک رہا ہے اگر کوئی اس کے لئے روکے گا تو اس کو دیکھیں گے لیکن ادھیا بھگوان سری رام کی ہے اور ادھیا میں جنم بھومی ایک مقدمے کے کارڑ سے نیرمان کا کارے ابھی نہیں ہو پا رہا ہے لیکن باقی ادھیا کو ہم سجائیں گے رام میں بنائیں گے ہنوان میں بنائیں گے سیتاو میعہ کے میں بنائیں گے ملپ پوری طرح سے ادھیا کو ادھیا نات کی طرح بنائیں گے ہمیں ادھیا کا بھکاس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتے اس پر اور زیادہ جان کرے کے لئے ہمارے سے ہوگی سنجے شرمہ ہمارے سے جھڑ گئے سنجے آپ کو اس ویسے ہی اس ویٹھک کو کور کر رہے ہو تمام بیان سادو سنتوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ ادھیا میں رام مندر بن کے رہے گا اور دسمبر سے شروع ہوگا لیکن جب مندر کے بعد رامیلہ زیدانتی نے مسجد کی بھی بات کہی تو وہ سادو سنتوں نے ورود کیا تو کیا جو اپوزیشن ہمیشہ سے آروپ لگاتا ہے کہ مندر بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے اس پر سادو سنتوں کا کیا کہنا ہے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر میرے پیچھے جو منچے یہی سے گھوشنا ہوئی ہے کہ چھے دسمبر کو سنتجن آوان کریں کہ چھے دسمبر کو جس دن بابری دھانچات توڑا گیا تھا اسی دن سے رام مندر کا شلانیاز کر کے اس طرح کی مانگ میرے پیچھے جو منچ بنا ہے وہاں سے ہو رہی ہے سادو سنتوں نے اس طرح کی مانگ کی کہ چھے دسمبر کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے کل اس سنت سنبیلن کا انتیم دینے کل ہو سکتا ہے کہ جو پرستہ ہو آئے گا اس میں اس تاریخ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے چھے دسمبر کی تاریخ کا جاتن سنتوں کی باتیں سنتجن کافی گھسے میں ہیں پورا اکروش موضی سرکار کے اوپر کہ اس نے سالے چال سال تک رام مندر کے مدے پر کچھ بھی نہیں کیا پر کالی رام مندر ہی نہیں گنگا صفائی پر کچھ نہیں کیا گوہ اکتیاں پر قانون نہیں لئی تو کل ملا کر آپ کہہ سکتے کہ سنتوں کا گھسہ کافی جب آدھا ہے سنت سماج گھسے میں ہے رام مندر پر تاریخ ابھی بھی تیہ نہیں ہے چلیئے اسی کے ساتھ یہاں رکھیں